اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان سجاد عزیز خان ناظرین ہم چختائی پبلک لائبریری کی طرف سے تقسیم ہند 1947 کے سلسلے میں کہانیاں اکٹھی کر رہی ہیں ان کہانیوں کا مقصد اپنی نوجوان نسل کو ان عظیم قربانیوں سے آگاہ کرنا ہے جو کہ ہمارے بزرگوں نے تقسیم کے وقت دین تھی اسی سلسلے میں آج کا انٹرویو جناب اقبال صلاح الدین صاحب کا ہے سر سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اپنے جو بزرگوں سے پارٹیشن 1947 کا ٹائم تھا اس ٹائم کے بارے میں آپ کچھ بتائیں کہ وہ کیا بتاتے تھے آپ کو کہ کیا حالات تھے پاکستان میں لاہور میں رہتے ہوئے انہوں نے کیا دیکھا تھا جو آپ لوگوں کو انہوں نے شیئر کیا بزرہ پلیز آپ ہم سے شیئر کریں میرے دادا جو تھے میئے امیر الدین وہ تو ایکٹیولی انوالف تھے پالٹکس میں تھے مسلم لیگ میں تھے وہ شامل ہو چکے ہوئے تھے اور پنجاب مسلم لیگ کے فانانشل سیکرٹری بھی تھے وہ جو بتاتے ہیں ایک تو مسلمانوں کی حالت وہ جو بتاتے ہیں کہ نہایت ہی خستہ ہے کہ سب کی معاشی حالات جو تھے مسلمانوں کے تھے وہ اور زیادہ تر جو عمرہ کی جو کیٹیگری تھی وہ ہندو اور اس اکھوں کی زیادہ سو میرے خیال میں یہ تین یا چار فیملیز تھی ایکچولی جو لاہور شہر کی جو تھے باہر سے بھی آکے یہاں پہ بڑے بڑے زمیدار وغیر اپنے گھر بڑا نے بنائے ہوئے تھے لیکن جو ایکچول لاہور کی فیملیز تھے وہ صرف چار فیملیز تھی تل نائنٹین تھرٹی جن کو آپ وہ کیش فرچ فیملیز آپ کو کہہ سکتے ہیں وہ باقی تو مسلمانوں کو بہت ہی ڈاؤنٹرڈن کے سن ان کی حالت ہی تو کہتے ہیں چند سبزیوں کے دکانوں کے علاوہ جو تھا اپنے ایسی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں تھی آتی اور آپ یہ بتائیں کہ نائنٹین فورٹی کا جو جلسہ تھا اس میں آپ کے دادا کا بڑا اہم روز تھا تو اس کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیسے ارنج ہوا تھا قائد اعظم نے وہ کس طرح سے اس جگہ تک آئے اور پھر وہ انہوں نے چودہ نکاب جو ہمارے بیان کیے تھے ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ پاس منظر اور ان کے جو باب میں افیکٹ ہوئے تھے چودہ کے باقے وہ کیا دے یہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہوئی ہے اپنا یاد ایام اس میں انہوں نے یہ ذکر بھی کیا لیکن کیونکہ میرے خواہل میں میں آمم 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 ماتا ہوں کہ فورٹی ایرز اول تھا جب ان کا انتقال ہوا تھرٹی فائی و سمسنگ تو کافی ان کے ساتھ وہ بیٹھنے کا ہے جو ہے وہ موقع ان سے وہ بھیلا ہے ان سے سیکھنے کا ان سے جو ہے وہ وہ باتیں سننے کا تو یہ جو جب جلسہ ہوا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ کافی سارے جو تھی اس وقت مسلم لیگ میں کچھ جو تھا ایلیمنٹ وہ اس چیز کے خلاف تھا کہ یہ جلسہ لاہور میں ابھی نہ کرائیں کیونکہ جلیاں والا باہ کا شاید وہ انسیڈنٹ ہوا ہوا تھا اور اس میں کافی قتل و غارت جو تھی ہوئی تھی تو اس کے پیشن اذر پچھ ان کی جو تھی ممبرز کی وہ رائے تھی کہ آپ اس کو بھی نہ کرائیں قادے عظم کو جو کہہ رہتے ہیں وہ پوسٹ پون کر دیں بہرحال وہ بتاتے ہیں کہ یہ اور پھر سردار اورنگزیب اور ان کا جو گروپ تھا انہوں نے اس چیز کو کہا کے نہیں آپ وہ کروائیں بہرحال ان لوگوں کی جو تھی وہ ان کی رائے جو تھی وہ وہ ایکسپٹ کی اور ان کو اجازہ دی کہ آپ وہ کرائیں نائنٹین فورٹی کی یہ جو پاکستان ریزولوشن جو پاس ہوئی تو اس میں جو تھا جو پندال کے انچار جو اورگنیزیشن کی جو تھے وہ نواب ذرفکار خان ممدوٹ تھے اور میاں میر الدین تھے سو انہوں نے جو جا تھا وہ وہ آگنیز کیا جو اپنے والد سے بھی اس میں والد دی اسے کہ میرہ میں بیس اکیس سال کی ان کی شاید عمر تھی تو وہ بتاتے ہیں کہ جب جلسے کے لیے انہوں نے سمان کٹھا کرنا چاہا تو کوئی جو تھا وہ سمان دینے پر اتنا تیار نہیں تھے تو ایک وہ مسلمان کمپنی ہوئے تھے غالب انکشار علی احمد انسان سان کنا تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے کہ جو ہے ہم آہ آپ کو چابی دے دیں گدام سے جو آپ نے نکالنا ہے تو نکال بارال پہ یہ جو سب سے پہلے وہ بتاتے ہیں کہ وہ بغار برود خانہ پانی والا طلاب کے ہی نوجوان جو تھے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے وہ چیزیں نکال کر اور اُلگانے پھر اس کے بعد وہ سارے آہ جو ہے اور نوجوان ان کے ساتھ ملے اور آہ آہ جلسے کی جو تھی وہ تیاری ہوئی آہ میاں میر الدین بھی بتاتے ہیں کہ ان کو یہ توقع نہیں تھی کہ یہ جلسہ اتنی اہمیت کا حامل ہو جائے گا کہ سارے پاکستان کی مومنٹ ہی جو ہے وہ ادھر سے ہی جس کی ہے بیسکلی جو آغاز ہوتا ہے وہ ادھر سے ہوگا سو وہ دیور وہ تو ایڈون نو کس نظریہ سے لیکن یہ نظریہ نہیں تھا کہ وہ ایکچل جو ہے وہ تو آپ کی مومنٹ پاکستان کی لانچ ہوگی اور اس کی اہمیت جو ہے وہ تئیس آہ مارچ کی اس طریقے سے ہوگی اور پھر بڑا کامیاب جلسہ ہو اور قائد اعظم آپ کو پتا ہے پھر ان کی وہ جو تھا ان کا سخوند دل نواز تو تھا چاہے انگریزی میں ہی تھا اور اسی جلسے میں قائد اعظم نے اکتا تھا نا کہ آج جو علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا انہیں اُس کی طرف اُس کی جانب حضر رکھتی ہے ہاں وہ ان کے جو سیکری تھے سید متدوب رمان انہوں نے اپنی کتاب میں نے لکھا وایا ہے کہ آفٹر دے جلسہ قائد اعظم ترن توورڈز مزار آف علامہ اقبال اور انہوں نے کہا کہ اکبال اکبال بھی آئیف تو دے ہے ہی تجاہی انہیں اکتا تھا ہم ، اگزیکلی ہمارے ہم نے ہمارا سکتا تھا تو یہ انہوں نے ان کے اگزیکٹ ان کے الفاظ بھی جو ہیں وہ اپنی کتاب اندرج کیوں ہیں وہ جو بات کے حالات تھے فورٹی کے بعد پھر ظاہر ہے لاہور تو ایک مرکز بن گیا تھا نا پوری میاں یعنی پورے ملک کے اندر سے جو الیکشن لاہور میں ہو رہے تھے اور سب کی نظریں تھیں اس کے اوبر کہ لاہور کا الیکشن بڑا کی رول اور وہ آج تک لاہور کے اہمیت جو ہے وہ الیکشن کے رول آہاں مجھے وہ یاد ہے کہ پھر نائنٹین فورٹی سکس میں جو جب الیکشن ہویا ہے میر آف لاہور کا تو میر آمیر الدین ہی فرس میر آف لاہور وہی بنے اور جب وہ میر الیکٹ ہوئے تو قائد عظم سے ان کی فون کے اوپر بات ہوئی تو قائد عظم نے ان کو مبارک دی اور ان کو کہا کہ اٹس از افری گوڈ اومن فر پاکستان اور میرے خیال ہے پنجاب کے پریمیر جو تھے وہ یوک صاحب وہ چلی مسلمانی تھے وہ پنجاب کے مجھے یاد نہیں ہے میرے خیال میں خضر ٹیمانہ تو نہیں تھے شاید دوسا کا خزاریات شاید لیکن وہ میرے خیال ہے یونینسٹ کی طرف سے یونینسٹ کی طرف سے مسلمانوں کے پاس مسلملی کے پاس سیڈیں زیادہ تھی لیکن اس کے باوجود وہ انٹی مسلم انہوں نے پھر وہ سلسلہ شروع ہو گیا نا جو سازشوں والا تھا مور علیہ صاحب وہ دیکھ رہا ہے جا آپ کے اندر تو ایک طریقے سے سپلٹی تھی بلکہ سندھ آپ کا جو صوبہ ہے پہلا اس نے پہل بھی کی اور وہ پاکستان کے پنجاب کے اندر اگر آپ کو وہ کرشنز کا ووٹ نہ پڑتا تو پھر شاید پنجاب پاکستان میں شاملی نہ ہوتا کرشنز کو ہم انڈرمائن کرتے ہیں ان کو ہم اگر اس وقت سکھ کرتے ہیں ان کے جو میں نے سنا ہے اس کے مطابق تو یہ تقریبا 54% کی عبادی پنجاب کی مسلمانوں کی تھی اتنے تھا 54-55% اور 20% تقریب سکھ تھے تقریبا 15-20% اور باقی یہ کرشن اور دوسرے کے لئے ہیں کرشن تو بیسے کم ہوں گے لئے ہندو پوپلیشن آپ کی ہندو ہوتے ہیں تقریبا 29 کے قریب پنجاب کے اندر میں تو اگر فرض کیا کہ یہ ہو جاتے سکھ ہمارے ساتھ ہو جاتے تو اس نے پنجاب کی جو باؤنٹری انہوں نے پہلے جو میں نے سنا گیا ہے یا میں نے پڑھایا چھوڑا سا اس کے مطابق یہ ہے کہ دیلی سے پنترہ کلومیٹر تھا جو کہ ماؤٹ بیٹن اور اس کے وجہ سے یہ سکھ جو ہے نا وہ بڑا رگریٹ کرتے ہیں ایکچولی جی 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 کہ یہ ہمیں جو ہے وہ سکت تو یہ ہندو بحلاب حصلا کر ہمیں انہوں نے مسلمانوں سے لڑا دیا اب وہ بڑا رگریٹ کرتے ہیں اور وہ میری جو بھی پرسنل انٹریکشن بھی ہوتی ان سے تو یہ اس چیز کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں 46 کے بعد جب الیکشن کے بعد آپ کو دادا جو آپ کے بتاتے تھے وہ کیا کہ پاکستان تو اب ظاہر ہے بلکل ایک دو سال کے فاصلے پہ تھا اس وقت کے کچھ حالات آپ کو بتاتے ہوں کہ کوئی ایسا واقعہ ہوا تھا کہ ایسے کر کے ہوا نمار میں یہ ہوا کافی بتائیں ہوں لیکن جو مجھے کچھ اب یاد بھی نہیں تھے ایک تو ان کی کتاب کے اندر وہ سارا ان کی جو وہ ہے انہوں نے یاد لاشتے ہیں اپنی وہ درج کی ہوئی ہیں 46 میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ مسلم لیکہ ایک اور جلسہ ہونا تھا ایک تو 1940 کا تھا 46 میں جو جلسہ ہونا تھا مسلم لیکہ وہ بھی اس کے لیے انہوں نے یہ پریزنٹ اقبال پاک جس کو ہم وہ پہلے غالباً کچھ اور کہتے ہیں فیضل منٹو پاک کہتے ہیں تو وہ اس کو حکومت دینے سے وہ انکار کر دیا تو ہماری جو فیملی لینڈز تھی وہ ادھر سے ہی شروع ہوتی تھی ہے منٹو پاک کے ساتھ ہی یہ جہاں پہ ابھی اب آپ بلال گانشاہ ہے اور یہ وہ ہے وہ کریم پاک بلکہ کریم پاک جو ہے وہ میرے دادا کے دادا کے نام کے اوپری بنا ہوئے تو ادھر یہ ان کی جو زمینیں تھیں انہوں جب انہوں نے انکار کیا گورنمنٹ نے جلسہ کی جگہ دینے لیے تو پھر انہوں نے اپنی چھے مربع زمین جو تھی وہ ساری فصلے کھڑی دی انہوں نے صاف کروا دی وہاں پہ صحیح صحیح اور جو بھی مزاروں کو سارا کچھ ان کو یوں وہ فورگو کر دیا اور پھر وہاں پہ جلسہ گاہ کے لیے سارا گیٹ تیار کیا گیا پھر بعد بار انہوں نے جو تھا وہ وہ اجازت دے دی تو 1946 کا بھی جلسہ ادھر ہی ہوا تو وہ جو گیٹ تھا وہ 1950 late 50's تک 60's تک جو تھا وہ لگا رہا وہ تو پھر بعد میں گر گر آ گیا یا جو بھی ہے مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو بھی سنسیرلی پاکستان کے ساتھ تھے انہوں نے پوری اپنی جو بھی جس طرح مالی طور پر جانی طور کے اوپر جو ہے انہوں نے پوری کوشش کی اس میں کو واقعہ بتا رہے تھے ان کا والدہ کا شاید کہ انہوں نے وہ جو گھر میں رکھا ہوا تھا ہاں وہ ایک وہ علامہ کی گھر کے بار وہ شاید کرائے کہ اوپر کچھ دکانیں انہوں نے دیو تھی تو وہ ایک وہ ہندو کے پاس بھی تھی تو جب یہ رائٹ شروع ہے تو وہ آبیسلی قتل و غارت ہو رہی تھی شہر کے اندر تو انہوں نے ان کو اپنے گھر میں جو تھا اس کو پناہ دی تھی اور اس کا ایک بیٹا تھا چھوٹا کو آٹھ دس سال گئے تو وہ ایک دن وہ بس ہو پتہ نہیں وہ باہر نکلا اس کو وہ خانہ کے منع کیا تھا کہ تم نے گھر سے باہر نہیں نکلا وہ باہر نکلا نہیں تو اس کو کسی نے چھوٹا مارا تو اس کا ساری جو ہے وہ پیٹ کاٹ دیا اس کا تو والدہ بتاتی وہ اس کو تو وہ سہن میں کھڑی تھی وہ تو وہ اندر آیا وہ چیختہ ہوا تو ساری اس نے بچارے نے اپنی انتنیاں جو تھی ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی تو پھر وہ میرا مامو آگیا ڈاکٹر جوید اکبال وہ شورو گل سن کے تو ان کو پھر ان کو وہاں سے انہوں نے ہٹا دیا اب وہ بچارہ مر گیا لیکن پھر اس کے بچے کو تو پھر انہوں نے سیف لی جو تھا وہ بھیجوا دیا وہاں پر انڈیا دوسرا یہ تھا کہ ہمارا یہ جو محلہ تھا بارود خانہ اندر ان شہر کے اندر پانی مالہ طلاب کر یہاں پہ بھی بیت آشا ہندو کی عبادی تھی یہاں پہ بھی تھوڑی وہ رائٹنگ ہوئی اور یہی میرے دادا ہی اور والی نے بتاتے ہوتے ہیں لیکن انہوں نے اس کو کنٹرول کیا اور جو ہندو پوپولیشن یا ان کے جو تھے محلے دھار تھے ان کو انہوں نے سیف پیسج دیا شالمی تو سارے ہی میں ایک ہندو کے پاس ہی تھا شالمی میں تو خیر بہت زیادہ وہاں پہ گڑبر ہوئی قتل و غارت بھی ہوئی وہاں پہ لھوٹ مار بھی ہوئی بلکل تھی تو وہاں پہ آگ بھی لگی تھی آگ بھی لگی بڑی مشہور اس میں وہ بھی بتاتے ہیں کہ میں اس کا نام بھول گیا ہے ملکی رام ہوتا تھا شاید اس کا بتاتے ہیں بہت ارب پتی وہ بندہ تھے اس کے بڑے بڑے گلام تھے تو یہ رائٹنگ کے دکان ایسے ایسے آپ کے کچھ لیڈران نے وہ دکانوں کو لوٹا ان کو اپنے بندوں سے لٹوایا اور وہ مطلب کے جو تھے سارے اب آپ کے نامی گھرامی ہی لوگ ہیں وہ اگر آپ سو بار آ کسی کا کوئی نام لینا مناسب نہیں لیکن دادا بتاتے ہیں کہ ہی وز ویری ڈسپوائنٹڈ کہ یہ حرکتیں جو ہیں مطلب کے انکاریج کیا اس کو اور جو بھی اور اس کے علاوہ پہ میرے والد یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ جو ٹرینیں جب آتی تھی سٹیشن کی اوپر اور سارا کچھ تو کئی کئی ٹرینر میں تو کہتے ہیں تو ایک بندہ بھی زندانی تھا ہوتا اور مطلب کے جو برحالت ہوتی دیکھنے میں وہ لاشیں پھر ہوتا ہے اورتوں کی چھاتیاں کٹی ہوئیں ان کے جس طرح جو بھی ہوتا تھا پوری جو پوری بھوگی ٹرینڈی جو تھا ہوتا 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 ہے یہ باندیں بھی تو اسی طرح دیکھ ایک وہ ٹرین نے تو اس میں سے ان کو آٹھ دس گو بچے ہی بھی پورا فیملی ہی تھی تھی ان کا وہ والدین ادھر ہی کٹ کٹ کے انہوں نے وہ فارغ وہ مار دی ہوئے تھے انہوں نے ٹرین کے پھر سارا خاندان وہ پھر ہمارے گھر میں ہی پھلا ہوئے آپ کے دادا کے پاس میرے والد میں پھلا ہوئے والد وہ دالا وادد دادا ساروں نے ہی جو تھی وہ کوئی نہ کوئی بچی کسی نے لے لی دو کسی نے لے لی اس طرح کر کے سارے وہ پھر گھر میں پڑھ رہے والکے وہ ایک جو وہ میں سے آئی اس نے مجھے ہی پہلا ہوئے تو پھر ان کی وہ شادیاں ہو گی پھر آگے سن کے بچے ہو گئے وہ سٹل وہ ہو گی تو اب یہ تو وہ وہ فیملی تھی جنہوں نے اپنے چھوٹے کیا کہ ناچھے وہ کٹے اپنے ماں باپ اپنے آگے آج اپنے آنکھوں کے سامنے آنکھوں کے سامنے کا مرتے دیکھا کسی نے دو دن پہلے ایک انٹریبیو کیا تھا اس میں دادا جو آہ ان کے دادا اور ان کے واقعی خطیاں آگے گا بارہ لوگ یارہ سو بارہ لوگ بڑے بڑے جی بہتے ہیں کہ تو کئی ایسے بھی جو جو ہیں واقعات سنیں جو بھی بزرگ آہ خاتونیں کئی تھا والدہ کو دادی کے پاس مرے وہ ایسے بھی مطبیعہ جو کہ جنہوں نے آہ اپنی پوری پر خاندان کو عورتوں کو کنوں میں چھلانگے مار کے جو ہے عزت بچانے کی خاطر بچوں کو چھوکے چھوکے ہاں برتوں دیکھا بڑا ظلم ہوا اس رنی ٹورٹی سیون کی پارٹیشن کے میں اور کوئی چیز جو آپ اگر آپ کے ذہن میں آ رہی ہے تو آپ ہم سے شیئر کرنا جائیں اور اس کے علاوہ درم پارٹیشن کے وقت کے بعد کا اگر کوئی ہے پاکسان بننے کے بات پوری تو ان کے لکوی ایسا وقتی ہو گا ہوا کو دادا نے یہ والد صاحب میں اپنی یاد آشنا ہوتا ہے کشمیر کا بتاتے تھے یہ میرے والد تھے ان کے ایک دوست تھے اسلم خان ممدوٹ تو یہ اس وقت جو تھے وہاں پہ یہ جب یہ پتھانوں کی وہ لیا تو یہ یہاں سے اسلاح پچانے بر ان کے کوئی ڈیوٹی لگی تھی یا یہ پچا رہے تھے اور اس وقت بقول ان کے کہ کافی سکسس جو تھا جا رہا تھا تیریٹری آپ ان سے جو ریکلیم کر رہے تھے پھر اگدم جو اوپر سے شاید اس کے لیاقت علی خان کا دور تھا جی دوستی وہ انہ نے وہ بند کرا دیا ایڈا 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 کیا وجوہات تھی لیکن ان لوگوں کے خیال میں کہ وہ چیز جو تھی تیریٹری آپ کے پاس سے صحیح رہا تھا آپ حضرتوں کے قطابق لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا جو پاک ایدار اس پر سکیر میں آنا اور اس کے بعد اس کا نیرو خاندان کے ساتھ جو معاملات کے اس کے بارے میں کچھ آپ کو آئیڈیا ہے کہ وہ کیا بتاتے ہوتے تھے کہ یہ سازش بریٹش یعنی اس لارڈ کی طرف سے ہوئی تھی یا نیرو یعنی آپ اس میں گٹھوڑ تھا یا کیا تھی وہ تو دیکھیں جو وہ تھا ہی ایک طریقے سے اور یہ نیرو کا آپ نے ذکر کیا تو یہ ڈاکٹر جیوید اقبال وہ بتاتے ہیں کہ دو چیزیں ان کی جو ایک تو یہ کہ ایک تو ریکارڈ آلسو کہ جب علامہ آپ نے علیل تھے تو ایک دفعہ ان کو جو ہے یہ جوہرال نیرو ان کو ملنے آئے اور ان کے ساتھ یہ کچھ مسلمان فیملی کے لوگ تھے تو وہ آ کے تو علامہ وہ اپنی چار پائی پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ آ کے زمین کے اوپر بیٹھ گیا نیرو اور عدب کے طور کے اوپر یا جو بھی ہے لیکن بہرحال میرے خیال میں جو ہے وہ عدب اپنی جگہ کے اوپر مفاد اپنی جگہ کے اوپر ہوتا ہے تو اس نے باتوں باتوں میں جو تھا علامہ کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ بھی یا کہا ان کو کہ اصل جو لیڈر ہیں وہ تو مسلمانوں کے آپ ہیں جنہ کو تو جانتے ہی کوئی نہیں جس کے اوپر وہ علامہ بڑا غصہ کھا گئے اور انہوں نے کہا کہ نیرو کو کہ لیٹ می ٹیلیو دس کہ مسلمانوں کا صرف ایک لیڈر ہے دیٹ ایس جنہ ان کے الفاظ تھے جو انہوں نے کہتے کہ اپنا کہ اور ہاں اس کو یہ بھی کہا کہ تم یہ بات کر کے جو ہے تم میرے اور جنہ کے درمیان تفرقہ تھا تم پیدا کرنے آئے ہو لیٹ می ٹیلیو دس کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی کتاب میں نہیں لکھی یہ علامہ نے جو آپ کو خود بتایا تو یہ وہاں سے پھر یہ بات ہے اور کائد آزم کا جو ہے وہ وہاں پر آنا علامہ کا اس کو میں خواہد باقالباً ڈاکٹر جعوید اقبال کی دس سال کی عمر تھی تو ان کو کہنا بھی کل ایک جو ہے مسلمانوں کے لیڈر آ رہے ہیں قائد آزم اور جو ہے تم نے اپنا اپنے بہترین کپڑے پین کے اور آٹو گراف بک لے کے تو تم نے ان کے لئے ریسیف کرنا بلکہ علامہ اقبال اور قائد آزم کے دیش میں خطو کتابت بھی تو ہوئی تھی جس کے اوپر ایک کتاب بھی لکھی گئی وہ قائد آزم نے خود پرنٹ کیے تھے اور اس کی جو ہے تھرٹین لیٹرز جو تھے وہ قائد آزم نے وہ ان کے جو پاس جو ان کے ریکارڈ میں تھے وہ انہیں پرنٹ کیے تھے اور اس کی انہوں نے یہ بھی بتا چلا تھا کہ اس کی جتنی انکم ہوگی وہ مسلمان لیڈ کو جائے گی یعنی اس بک کی انکم تھی وہ مسلمان لیڈ کو ڈونیٹ کی ہوئی نہیں ہے بلکہ وہ بک تو نہیں بسوئی چھوٹا سا ایک پیمفلٹ آپ اس کو وہ کہہ سکتے ہیں اس سے میرا قرآن دس بارہ آر کے قریب لیٹرز تھرٹین لیٹرز کچھ غالباً شاید کمس پلیس ہو گئے تھے بیچ میں جو قائد آزم نے علامہ کو لکھے تھے وہ نہیں وہ ریکارڈ میں نہیں بہت شکریہ آپ کا جو بھی آپ کے بس انفرمیشن تھی آپ نے ہمیں اپنی آدھائش میں سے وہ بھی